السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے خواب میں اللہ تعالیٰ کو خدا تعالیٰ کو دیکھنا کیسا ہوتا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ جو خواب کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر اور امام گزرے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھنا یہ سات وجہ پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خواب میں اگر کوئی بندہ اللہ کو خواب میں دیکھے تو اس کی سات وجہ یہ سات تعبیریں ہوتی ہیں کیا ہیں وہ سات وجوہات کیا ہیں وہ سات تعبیریں آج آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں حضرت علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کی بیان کی ہوئی وہ سات وجوہات نقل فرمائی ہیں اور یوں فرمایا کہ پہلی وجہ اللہ کو خواب میں دیکھنے کی یہ ہوا کرتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور بخشس کرائے گا اس کو توبہ کی توفیق ہوگی اور اللہ سے اپنے گناہ وہ معاف کرائے گا تو یہ بہترین خواب ہیں یعنی خواب دیکھنے والے کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے اور اللہ سے اپنے جائز مقاسد اور مطالبے پورا کرانے گناہوں کی معافی اور بخشس کی توفیق ہوگی تو یہ بہترین اور اچھا خواب ہے اللہ کو خواب میں دیکھنا اور دوسری وجہ ہے خواب دیکھنے والا اگر بلاؤں اور مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو اور ایسی حالت میں اس نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہو تو پھر اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا بلاؤں اور مصیبت سے امن اور سکون پائے گا ان بلاؤں اور مصائب سے چھٹکارہ اور آسانیہ پائے گا سکون اور اتمنان کی زندگی اس کو میسر آئے گی اس اعتبار سے بھی یہ خواب اچھا ہیں تیسری وجہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے بیان فرمائی کہ اگر کسی نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر ایک یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ نور ہدایت اور دین میں ایمان میں اس خواب دیکھنے والے کو خوب ترقی اور بڑھوتری نصیب ہوگی دینی اعتبار سے یہ قوت والا دینی اعتبار سے طاقت والا ہوگا اس کے ایمان اور یقین میں اللہ تعالیٰ طاقت اور قوت نصیب فرمائے گا تو یہ بھی بہترین تعبیر ہو ہے اور چوتھی تعبیر یعنی کہلیجئے چوتھی وجہ اللہ کو خواب میں دیکھنے کی یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے خواب میں اللہ کو دیکھا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا ظالموں کے خلاف فتح پائے گا ظالموں کے خلاف فوض و فلا اور کامیہ بھی پائے گا اور اس کو اللہ کی جانب سے نصرت اور فتح سے نوازا جائے گا یعنی یہ ظالموں سے ڈرے گا نہیں بلکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھا کر کے خود اگر مظلوم ہے تو انصاف لے گا ورنہ مظلوموں کے لئے تعاون اور مددگار ثابت ہوگا پانچوی وجہ اللہ کو خواب میں دیکھنے کی حضرت اللہ امام جعفر صادق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا آخرت میں بلا مصیبت اور عذاب سے محفوظ رہے گا اللہ تعالیٰ اس خواب دیکھنے والے کو آخرت میں بلاوں سے عذاب سے سختیوں سے تحفظ نصیب فرمائے گا تو یہ بھی اچھی تعبیر ہے اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے خواب میں اللہ کو دیکھا ہے تو جہاں جس ملک میں خواب دیکھنے والے نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے وہاں کا بادشاہ عادل ہوگا اپنی رعایہ اور پبلک کے ساتھ انصاف کرنے والا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ظلم اور زیادتی سے باز لہنے والا ہوگا لوگوں کی خدمت کرنے والا ہوگا یہ بھی اچھی تعبیر ہے اور آخری اور ساتوی وجہ اللہ کو خواب میں دیکھنے کی حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے فرمایا کہ خواب دیکھنے والا عزت شرف اور دنیا و آخرت میں بلندی اور ترقی پائے گا جس شخص نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے دنیا میں بھی عزت پائے گا شرف پائے گا اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ کی جانب سے اس کو عزت اور شرف سے نباز جائے گا تو یہ سات وجوہات ہیں یا یوں کہہ لیجئے سات تعبیریں ہیں اللہ کو خواب میں دیکھنے کی حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن فرماتے ہیں کہ یہ سات وجوہات سات تعبیریں اس وقت ہیں جب اللہ کو محبت بھرے انداز میں دیکھا ہو اور اللہ کو اللہ تعالیٰ کی جانب نظر کرم اللہ کی دیکھی ہو رحمت والے انداز میں دیکھا ہو اور اگر اللہ کو غضب کی حالت میں ناراضگی میں دیکھا ہو تو پھر یہ تعبیریں نہیں بلکہ تعبیریں پھر اس کی الٹی ہو جائیں گی پھر اگر کسی نے اللہ کو غضب کی حالت میں ناراضگی کی حالت میں غصے میں دیکھا ہے تو اس کو گناہوں سے توبہ کر کے اپنی زندگی میں چینج اور انقلاب لانے کی ضرورت ہے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ورزا موسیقی